بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں تندوری چکن بروس بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ دو کلو چکن لیا ہے اس مکس چکن ہے یہ اس پہ میں نے تھوڑی سی پندرہ بیستانے کلونجی ڈالی ہوئی ہے اس لئے کہ آج کل جوابہ پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے پوری دنیا کو لیکن یہ کلونجی میں آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا سب کو پتا ہے کہ سوائے موت کا ہر علاج اس میں موجود ہے یہ میں تھوڑا سا شہد ڈال رہی ہوں بعد میں ڈالیں نہ ڈالیں لیکن آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی اس کے لئے چیزیں ضروری ہیں اس لئے میں ڈال رہی ہوں اس پہ میں نمک ملا کے رکھا ہوا ہے اور کلونجی میں نے ڈال دی آپ کے سامنے میں دکھا رہی تھی آپ کو بس پندرہ دانے ہیں تاکہ بس وہ سنت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری ہو جائے کہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں سوائے موت کے اس کے لئے میں نے ابھی اس میں نمک اور پندرہ دانے کلونجی اور کوارٹر ٹی سپون شہد میں نے ملایا ہے اس کے لئے اب میں اس کے لئے تندوری مسالہ بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ریڈی میں تندوری مسالہ ہے بازار کا تو وہ ملا لیں میں بازار کے مسالہ استعمال نہیں کرتی تو میں جو اے نا وہ اپنے گھر میں بناتی ہوں تندوری مسالہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ گرم مسالہ ہے اور گرم مسالہ میں چونکہ لال مرچ نہیں ہوتی تو اس لئے اس میں لال مرچ ڈالتے ہیں اور دھنیا ڈالتے ہیں تو آپ گرم مسالہ الگ بنا کے رکھ لیں جب بھی آپ نے اس کا تندوری مسالہ بنانا ہو تو اس میں دھنیا اور لال مرچ وغیرہ ملا لیں اور پھر جو چیز بھی بنانے ہو اس پہ جو بھی آپ نے انگریڈن ڈالنی ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ریڈ کلر ہے اور یہ ہافٹی سپون یلو کلر ہے اب یہ دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے پساوہ اور یہ دو ٹیبل سپون دہی ہے یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ گرم مسالہ یہ دندوری مسالہ بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس بیسک گرم مسالہ ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے دندوری مسالہ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ سارا ملا کے میں اس میں اس کو مکس کر رہے ہوں اب اس سب مسالے میں نے اس پہ ملا دیئے ہیں اس کو میں دو سے تین گھنٹے رکھوں گی پھر میں اس کا بروز بناؤں گی اس کے ساتھ میں قبولی پلو بناؤں گی جو چنے کی دال اور بسمتی رائس کا بنتا ہے پلاؤں یا بریانی جو بھی آپ بنانا چاہیں لیکن آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو قبولی بریانی یا قبولی پلاؤں کہا جاتا ہے ابھی اس کو میں بیس منٹ رکھتی ہوں دو گھنٹے سوری دو گھنٹے رکھوں گی اور پھر اس کے بعد سے میں اس کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کروں گی اور پھر اس کے بعد سے میں پلاؤں بنانے کی تیاری کروں گی پلاؤں یا بریانی میں قبولی پلاؤں یا بریانی کی تیاری کر رہی ہوں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے سات س پتاس گرام چاول لیے ہیں اور اس کو میں نے اُبال لیا ہے ایک کنی باسمتی چاول ہیں آپ سیلہ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک پاؤ دھال ہے چنے کی اس کو میں نے اُبال لیا لیکن زیادہ گلایا نہیں ہے اس کو میں نے تھوڑی سی اس میں قصر ہے یہ ٹیماتر ہیں دو بڑے ٹیماتر میں نے لیے ہیں یہ خاری میر چورپدینہ ہے یہ لاست میں ڈالنا ہے بعد میں یہ چلی سوس ہے ایک ٹیبل سپون اگزر کلسن کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون اور مسالوں میں ہیں یہ دھنیا ہے پیسا ہوا ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے کوارٹر ٹی سپون ہلدی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لال میرچ ہے پیسیوی لال میرچ ہے یہ میں نے پیاز ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے یہ لائٹ براؤن کر لی ہے گولڈن براؤن ہے یہ یہ تلیوی پیاز ہے یہ اوپر ڈالنے کے لیے ہے چاوال کے اوپر جب میں سنبل کروں گی بریانی کو تو ڈالوں گی اب یہ پیاز جو ہے نا یہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس میں میں اگرک لسن کا پیس اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتی ہیں ساتھ میں چلی سوس ہے یہ یہ سارے مسالے ہیں گرم مسالہ سوکھا دھنیا خلدی لال میرچ نمک گرم مسالہ سب ہے اس میں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں لال میرچ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کوئی بھی اچھے براؤن کا بریانی مسالہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اس کو میں زیادہ بھون لوں گی اس میں میں تماتر شامل کروں گی اس کو میں دھون لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ جلے نہیں کماتر اچھی طرح سے گل جائیں گے پھر میں اس میں چنے کی ڈال ڈال دا دیں گے یہ مسالہ میں نے بھون لیا ہے کماتر ڈال کے میں مسالہ بھون لیا ہے اب اس میں میں یہ چنے کی ڈال ڈال کے اور نمک پھر میں نے ڈال دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پکا کے اور اس کو میں دم کے رکھ رہی ہیں تھوڑا سا اس کو پکا کے اور میں زیادہ پانی اس کا سکھاؤں گی نہیں ہلکا سا موسچر رہے گا اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پانی رہے گا لیکن ابھی تھوڑا سا زیادہ ہے چنے کی ڈال تیار ہو گئی ہے اب میں چاول کے لیے تیہ لگا رہا ہوں بریانی کے لیے تیہ لگا رہا ہوں یہ ڈال تیار ہو گئی ہے اس میں میں یہ ایک ٹی سپون کیوڑا واتر ڈال رہا ہوں یہ ہری میرچ اور پودینہ ہے اس کو میں مکس کر رہی ہوں ابھی اب میں اس پتیلی میں یہ تھوڑا سا چاول سے بچاوہ پانی ہے جب چاول میں چھان رہی تھی تھوڑا سا میں نے بچا لیا آدھا کپ یہ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور ایک ٹی بل سپون میں تیل ڈال رہی ہوں اس کو میں مکس کر رہی ہوں اس میں میں ابھی یہ اُبڑے گے چاولے ہیں نمک اس میں ہے اس کو میں نے ایک کنی اُبالا ہے یہ سات سو پچاس گرام چاول ہیں اور ایک پاؤ چنے کی ڈال ہے اس میں میں یہ ڈال بھی ڈال رہی ہوں یہ ڈال کو میں پھیلا رہی ہوں تھوڑا سی تلیوی پیاز ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ڈال کے اوپر ابھی بارکی کے چاول چاول میں میں نے نمک ڈالا ہوں چوپر میں دوبارہ ابھی چاول میں دوبارہ چاول میں میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈال رہی ہوں اب یہ ضروری کا رنگ ہے اب اس کو میں دم پہ رکھ رہی ہوں ابھی میں نے چولہ گرم کی اس کے اوپر میں نے توا رکھا ہے اب اس کو رکھ کے میں دس منٹ تک تیز آنچ پہ دم دوں گی پھر اس کے بعد سے پانچ منٹ تک تیز آنچ پہ دم دوں گی چولہ سلو کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد میں اس کا چولہ بند کر کے اور پھر اس کو میں بندی رکھوں گی جب تک صرف کروں گی ٹھیک ہے اب اس کو میں اب دم دینے جا رہی ہوں بوٹ پلاو یا چنے کی دال کے بھریانی وہ میں نے دم پہ رکھی بھی ہے اس کے ساتھ میں یہ ابھی بروز تیار کر رہی ہوں یہ میدہ ہے میدہ میں تھوڑا سو نمک میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا یہ میں نے دھئی کا پانی بنا رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اور تھوڑی تھوڑی سی لال مرچ میں دونوں میں ڈال رہی ہوں یہ ہافٹی سپون اس پہ میں سوڈا ڈال رہی ہوں میٹھا سوڈا اس کو میں مکس کر رہی ہوں ابھی میں ایک ایک پیس پہ اس کو میں پہلے اس میں ڈال رہی ہوں اس دھئی والی پانی میں اس کو اس طرح سے ایک سائر کے میں رکھتی جا رہی ہوں پہلے یہ لگائیں میدہ لگائیں اس کو ایسا ہے ابھی میں اس کو تیسری دفعہ بھی یہ ابھی دوسری دفعہ پانی میں ڈال کے اور تیسری دفعہ میں میدے سے کوٹ کر رہی ہوں تیسری طرح سے سارے پیس پیسز کو اس کو میں نے دو دفعہ میدے سے کوٹ کیا ہے ابھی میں دوبارہ اس میں ڈال کے میں اور میں اس کو یہ تیسری دفعہ میدے سے کوٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے سارے پیس میں بنا لوں گی بنا بنا کے نا الگ سے پلیٹ میں رکھوں گی اور پھر میں ایک ساتھ اس کو دی فرائی کروں گی میں نے کوٹ کر لیا ہے اس کو میں نے پہلے میدے میں ڈالا میدے میں میں نے کوٹ کیا پھر میں نے دھئی اور پانی مکس کر کے اس میں لال میرچ اور نمک ڈالا اور پھر جو میدہ میں نے کیا تھا اس میں بھی لال میرچ اور نمک اور بیکنگ سوڈا میں نے ڈالا تھا اس کو پہلے ایسے میں نے اس کو میدے میں کوٹ کیا ہے اور ابھی میں اس کو فرائے کرنے جا رہی ہوں تیل میں نے میڈیم آنچ پہ گرم کیا ہے ابھی اس میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اس میں میں یہ آنچ میڈیم رکھیں تیز نہیں رکھیں اندر سے تھوڑا سا یہ دونوں طرف سے لائٹ گولڈن ہو جائے پھر اس کا ڈھکن میں بند کر دوں گی یہ اب دونوں طرف سے لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب اس کو میں دس میں نیڈیم آنچ پہ رکھتے اس کو میں دس میں ڈھکن رکھوں گی ڈھکن رکھنے سے اس میں اچھی سی خوشبو آتی ہے جیسے ہم لوگ بازار سے لاتے ہیں گروز پیسے اس کا ذائقہ آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ اندر سے بھی پڑ جائے گے میڈیم آنچ رکھیں تیز آنچ نہ رکھیں اب یہ کیار ہو گیا ہے اس کو پہلے میں نے دو طرح سے لائٹ گولڈن کر کے پھر اس کو 15 سے 20 دن تک ڈھکن لگا کے رکھا ہے اور پھر تھوڑا سا آنچ تیز کر کے اس کو میں پرسپو ذرا کریست کر رہی ہیں یہ کیار ہو گیا میں ابھی دشاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اب یہ جسے گروز کیار ہو گیا ہے ہے ڈھکن لگا ڈھکن لگا ڈھکن لگا ڈھکن لگا موسیقی موسیقی